مرسدو شیروانی کلونی حملہ کیوں کیا کیونکہ یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری گلی میں سے جو نجائس نشہ فروخت ہو رہا ہے وہ بند کیا جائے کیونکہ یہاں کی جو نوجوان نسل ہے ان کو نشہ کے اوپر لائے جا رہا تھا ساتھی ان کے تین گھر چھوڑ کر گھر تھا جس کو وہ قرائے پر لیا ہوا تھا ان کا قصور یہ تھا کہ یہ ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ یہاں سے یہ شراف فروشی کا جو دھندہ ہے اس کو ختم کریں اور یہاں سے چلے جائیں کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو کرسچن بھی مسلم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں وہ بچے خراب ہو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے جو نشہ پینے والے ہیں اور فروخت کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے گھر کے اوپر اٹیک کر دیا اور بہت زیادہ ضد و گھوپ کیا گھر والوں کو گھر کے اوپر پتھر مارے گئے اور جو ان کے بچے ہیں ایک ان کا بیٹا ہے اس کو بھی مارا ہے انہوں نے اور جب ہمیں پیس ادا تو ہم نے خبر بھی چلائی تو میں دوبارہ اسی جگہ پر موجود ہوں اور اصل حقیقت کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے پہلے پیس صاحب سے بات کریں گے پھر یہاں کے انی شاہد ہیں ان سے ہی بات کریں گے تو پیس صاحب پہلے یہ بتائیے گا کہ اصل جو وجہ ہوئی وہ کیا ہوئی سر اصل وجہ یہ ہوئی یہ تقریباً ڈیڑھ دو ماہ سے یہاں پر کافی لڑائیاں ہو رہی تھی اسی گروپ کے ساتھ مختلف خاندانوں کی اور بہت سارے لڑکوں کے سر پھٹے پرچے ہوئے ہیں بہت کچھ ہوا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہمیں پتا چلا کہ یہ اس گھر میں یہ کام ہو رہا ہے تو میرا ایک بیٹا بھی تین چار دفعہ اس گھر میں گیا ہے ہمیں پتا چلا تو ہم نے آپس میں گھر میں مات کی میں نے اور میری ماں نے تو ہم نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مالک جو ہے نا ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ برائی مربانی یہ جگہ خالی کروا دے تاکہ سب کے بچے بچ سکے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں تو یہ بات ان تک بھی پہنچ گئی یعنی کہ وہ لڑکا جو ہے شکیل اسلم جی شکیل اسلم اس تک بھی پہنچ گئی اور اس کے ساتھیوں تک بھی پہنچ گئی انہوں نے رنجش رکھتے ہوئے میرے بیٹے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی خود کوشش کی اور یہ شرارت کروائی گی تھی دوسرے بیٹے نے جا کے جب پوچھا ہے کہ یار تو کیوں اس کو گالیاں نکال رہا ہے تو اس نے کیا کیا اسے بھی گالی نکالی اور اس کے مو پر تھپڑ دے مارا ہم جب چرچ سے کل واپس آئے ہیں گھر پہ تو ہمیں پتا چلا کہ سات لوگوں نے دونوں بھائیوں کو کافی مارا ہے ناگ پھاڑا خون نکلا ہوا ہے کافی جگہوں پر ہاتھ بھی فیکچر ہوا ہے پولیس میں کاروائی نہیں کی نہیں کی کیونکہ ہم نے سوچا کہ ہم ایسا کریں گے کہ شام کو اسی بات کے لیے ہمارے ادھر پنچائت بیٹھے گی اور ہم سب بیٹھ کے ان کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بات کر لیں گے اور صلاح صفائی کر لیں گے میں نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا کہ میں نے شام کو چھ بجے عبادت پہ جانا ہے آپ لوگ جانا اور ادھر چرچ میں بیٹھ کے باچت کر کے اور صلاح کر لینا تاکہ آئندہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو ہوا یہ کہ میں جیسے گھر سے نکلا ہوں تو چھ سوا چھ بجے کا ٹائم ہے جیسے میں ادھر پہنچا ہوں اپنی کلیسیا کے درمیان عبادت وہاں پہ شروع ہونے لگی تھی جیسے عبادت شروع ہوئی تو مجھے گھر سے فون آیا کہ فٹا فٹ واپس آ جائے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے چیخو پکار کی آواز تھی تو میرے بڑے بیٹے نے کیا کیا جب اس نے باہر دوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے تو اس نے اندر سے کنڈی لگا لی آشر نے تو اس نے جب کنڈی لگائی ہے تو اس نے سب کو بٹھا لیا کہ سب ادھر کھڑے ہو جائیں میرا چھوٹا بھائی آمیر چھت پہ گیا ہے اس نے اوپر سے جا کے ان کو کہا ہے کہ یار سب واپس چلے جو آپ لوگ بہت غلط حرکت کرے ہو تو ہم مل بیٹھ کے کر لیں گے انہوں نے میرے بھائی آمیر کو بھی گالیاں نکالی اور موزر سیدھا کیا تاکہ فائر مارے اس نے مو پیچھے کر لیا پھر انہوں نے بہت ساری اینٹے ماری تھڑے مارے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی بہت کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی پورا محلہ ہمارا اس بات کا گواہ ہے بہت سارے اینی شاہدین ہیں کچھ ابھی آپ کو بتائیں گے جن میں مسلم بھی ہیں اور کرسچنز بھی ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو بندہ ان کو کہتا رہا ہے کہ یہاں سے گھر خالی کر دیں آپ دشاہ بیج رہے ہیں وہ ان کے ساتھ لڑتے تھے لیکن جو اصل اٹیک آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ زیادہ تعداد میں لڑکوں کا ہوا ہے زیادہ تعداد میں تقریباً سو کے قریب لوگ تھے لڑکے تھے جن میں غیر قوم کے لوگ بھی تھے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ پانچ بجے ہمارے جو پڑوس والے ہیں جنہوں نے گھر دیا تھا کرائے پہ انہوں نے پانچ بجے وہ گھر خالی کروا لیا تھا اس کے بعد اسی رنجش کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا ہمارے ساتھ اس وقت پاسٹر شریف مسیح بھی ہیں بھائی بگا مسیح ہیں اور بھی ابھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی آ سکتے ہیں تو کچھ لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ زیادتی کس طرف سے ہوئی تھی جی پاسٹر آپ بتائی سب سے پہلے تو میں سب کو آئیڈینٹ کو اسلام کہتا ہوں جو سننے والے ہیں اور یہاں پر جو شرمناک واقعہ وہ ہے بڑا افسوس ہے میں اس بات کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میجر جو پرابلم ہے جو باہر سے بدماش لوگ آتے ہیں دہشتگر لوگ آتے ہیں اور یہاں پر چار پائیں دن سے ہی ایسا معاملہ چل رہا ہے کبھی کسی کا سیر وہ پہلے بھی ایک بچے کا سیر انہوں نے پھاڑا حالانکہ اس کا تو دور تاکر لڑائی میں تعلق ہی نہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو منع کرنے کے لیے جن جن لوگوں نے ایفرڈ کی ہے ان کو مارا پیٹا ہے ان کا سر پھاڑے ہیں اور ان کا بھی میڈیکل لیا گیا ایپلیکیشن تھانے درج ہے وہ قربانی عید کی وجہ سے ابھی وہ بریک ہے ابھی پتہ نہیں ان کا بھی ایفر کٹی ہے کہ نہیں لیکن ایپلیکیشن وہاں پہ درج ہے اس کے بعد یہاں پر جیسے پادری صاحب نے بتایا ہے یہ بات واقعی ساتھ اور حقیقت پر مابنی ہے اور یہ واقعی کال شام کو یہ بڑا شرمناک واقعہ میں تو کہوں گا کیونکہ باہر سے گھڑے آتے اس کلی کو دونہ قربانی کا بکرہ ہی انہوں نے بنا لیا ہے یعنی کہ ایک بندے کی لڑائی ہو تو وہ معاملہ سیٹل لیکن وہ پورے محلے کے ساتھ ہی ایسا کر رہے ہیں ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ جس طرح پائی صاحب زہی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ ایفرڈ کی کہ یہاں پر کرسچن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کے جو ہیں لوگ کٹھے رہ رہے ہیں بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں اور انہوں نے یہی کہا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بچانے کیلئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے گلی کے اندر جو یہ اڈا بن گیا تھا منشیار فروش کا شراب بیچی جا رہی تھی پلائی جا رہی تھی اور نوجوان نسل کو گھروں میں گسا کر خود پلاتے تھے اس کو منع کرنے کی سزا ان کو یہی ملی کہ ان کے گھر کے اوپر بیٹا ایک ہو گیا ان کے بیٹے کو بھی مارا گیا اور ایسے معاملات جو ہیں وہ زیادہ دور تک ایک نقصان کو جنم دیتے ہیں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی برائی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی نہ کی طریقے سے ایفرڈ کرنے کی ضرورت ہے تو پائی صاحب یہ بتائیے گا کہ تھانے کی طرف سے کوئی آپ کو ریسپونس چاہ مل رہا ہے جی اچھا ہے ریسپونس ہم لوگ تھانے گئے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کاپلیٹ کیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں کیونکہ ٹائم لیا گیا ہے دو دن کا اور محلے دار کافی لوگ وہاں پر گئے تھے جو اینی شواہدین ہے اچھا آپ نے یہ بتایا ہے یہ اچھی خبر ہے اسی وجہ سے انہوں نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا ہے گھر خالی ہونے کی وجہ سے گھر خالی ہوا ہے کل پانچ بجے اور انہوں نے حملہ کیا ہے ہمارے گھر پہ سوہ چھے وجہ تقریبا ایک بات میں ذور آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ پادری صاحب بھی شاہد باہر جانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے کیونکہ اس بات کا گواہ خدا ہے اور خدا کے بعد بہت سارے لوگ اور خادم بھی ہیں اور ایک بات میں تین پاسپورٹ ختم کر چکا ہوں ایک سال میں پانچ دفعہ باہر جایا کرتا تھا باہر جانا میرے لیے کوئی ضروری نہیں میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی قوم اپنی برادری اپنے مسیحی بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے یہی رہ کر خدمت کروں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دوں اور پاک کلام کی منادی کروں کیونکہ خداون نے مجھے سچ کے لیے کھڑا کیا ہے شہری لوگ ہیں ہمیں کٹھے ہیں ہمیں محلے میں رہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ جنہیں تریف کی جائے وہ اتنی کام میں نکلی ہیں لیکن وہ ساڑھ پچاس لوگ آئے اتنے دروازہ کھڑکایا انہوں نے اور اٹھے وغیرہ ہماری ٹھوڑے وغیرہ ہمارے فیر وغیرہ کرتے رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کیا ہوگا انہوں نے کیا لیکن یہ کبھی نیچے اتر گئے ان کی جواب نہیں دی گیا انہوں نے لڑائی جگڑے والے انسان ہی نہیں ہے یہ تو اتنی دیر ہوگی ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئی تو لڑائی جگڑے میں انسان ہی نہیں ہے یہ اتنے اچھے لوگ ہیں یہ بہتہ نہیں وہ کیسے لوگ سمجھ سے باہر ہے وہ جس وقت لڑکے آئے ہیں یہاں پر انہوں نے آکا اٹیک بھی کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ گھر سے اندر سے نہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو نکالیں ان کو ماریں کیونکہ ان کا جو ہے اڈا ہے وہ بند کروایا ہے زہی صاحب کی فیملی نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن اس کی سزا یہ نہیں ان چاہیے کہ انہی کے اوپر یہ ٹریک کیا جائے اور میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ ایک اچھے جو ہے پاسر ہونے کی اور ایک اچھے جو ہے محلے دار ہونے کی ایک جگہ بنائی ہے اس علاقے کے اندر کہ اپنے گلی کو بچانے کے لیے ایک اہم رول ادا کی ہے تو ہر علاقے میں جہاں بھی اس طرح کے نجائز فروش کام جو ہو رہے ہیں ان کو بند کروانے کے لیے ہمارے ہر ایک بندے کو سامنے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم اڈے بند نہیں کروائیں گے تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی کیونکہ نشا وہ چیز ہے جو نسلوں کو برباد کر دیتا ہے پھر میں لیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ موسیقی